اور فرسٹری کے اندر جو پی ایم سی کا سلبس ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے کیونکہ آگر اس کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر ٹائم بہت شاٹ ہے اور اس لئے پی ایم سی کا جو سلبس ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور جو واقعی ریمنیگ ٹاپکس ہوں گے آپ چاہئے گے کہ ہم ریمنیگ ٹاپکس بھی کر لیں تو اس کے لئے پھر ایوننگ کی کلاس میں رفوں گا جو ریمنیگ ٹاپکس سپوز کرتے ہیں جو پی ایم سی کے سلبس کے نہیں ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے مگر اس کے لیے کلاس میں سیپریٹ رکھوں گا جو مارننگ کی کلاس ہوگی اس کے اندر صرف پی ایم سی کا سلیبس ہی چلے گا پی ایم سی کے جو ٹاپکس ہیں ان کے مطابق ہی ہم پڑھیں گے اور آپ کا جو انٹر کا ایک چپٹ رہتا ہے بائیو کیمسٹی کا بائیو کیمسٹی کا اندر اگر پی ایم سی کے سلیبس کو دیکھیں تو ہم سب سے دو ایم پڑھنے پڑھنا ہے ایک پڑھنا ہے چاہت پروٹین دوسرا انزائم پڑھ اور کوئی ٹاپک اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی چپٹر پورا پڑھ لیں مگر اس کے لیے بھی ٹائمنگ جو ہوگی وہ ایوننگ کی ہوگی تو ایوننگ کے ٹائم میں جو ایکسٹر ٹاپکس ہوں گے مطلب یا غیر ضروری جو مطلب پی ایم سی کے سلیبس کے اندر نہیں ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے اور مارننگ کا جو ابھی ٹائم ہے مارننگ کی ٹائم میں جو پی ایم سی کا سلیبس ہے وہ اب ہم بسکس کریں گے اچھا اور جس طرح آپ کے پ پاس اگر سر نے ممتاز نے آپ کو گروپس میں بھیج دیا وہ ٹائم ٹیبل تو اسی کو فالو کرنا ہے ٹائم ٹیبل نہیں ہے اگر یہ جو ہے سلیبس آپ کو بھیج دیا ہے پی ایم سی کا تو پی ایم سی کے سلیبس کے اندر جو پہلے پہلے ٹاپک ہے وہ ہے ایٹمک ماس کا ایٹمک ماس کا ہے اس کے بعد ایمپریکل فارملہ ہے اس کے بعد مالیکلر فارملہ مول ایوگرز نمبر اسٹا ایکو کیمسٹری اور جو ہے اس کے علاوہ لیمیٹنگ ریٹن ہے اور پرسنڈیج یلد چھوٹیگل یلد ایکچول یلد یہ بیٹر ٹاپکس ہیں ہمارے جو پہلا چپٹر ہے اس کے اندر تو آج ہم پہلا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری ہے پہلا چپٹر اور یہ ہے انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری کیمسٹری کا انٹروڈکشن ہے یہ اور اس کے اندر جو پہلا ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے ایٹمک ماس کا بیٹا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹمک ماس کا جو پی ایم سی کے سلیبس کے اندر ہے اچھا دیکھو ایٹمک ماس ایکچولی کمپیر کر کے نکالتے ہیں جتنے بھی ایلیمنٹ سے ہم کے ایٹمک ماس کو ہم کمپیر کر کے نکالتے ہیں کاربن ٹو ایلیب سے تو اس کے ایٹمک ماس کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کمپیر کسی بھی ایٹمک ماس کا محلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کمپیر کریں گے کاربن ٹو ایٹمک ماس میر کرنا چاہتے ہیں اس کو کاربن ٹو ایلیب کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں اور کاربن جو ٹو ایلیب ہے یہ کاربن کا آئیسو ٹو ہے لائٹ آئیسو ٹو ہے اور اس کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں پہلے اس کو ہیڈری کے ساتھ بھی کمپیر کیا جاتا تھا آکسن کے ساتھ بھی کچھ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ کمپیر کیا جاتا تھا مگر موجودہ جو سسٹم ہے ہے اس کے اندر جو کمپیریزن کرتے ہیں وہ کاربن ٹولیو کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن ہے دا ماس آ ون ایٹم ماس آ ون ایٹم آف کس کے ساتھ کمپیر کریں گے کاربن ٹولیو کے ساتھ لائٹ اینڈ اسٹیبل آئیسوٹوپ کاربن لائٹ اور اسٹیبل آئیسوٹوپ ہے کس کا کاربن کا یہ ہے کاربن کے بیٹر دوسری آئیسوٹوپ سی ہوتے ہیں تھرٹین اور فورٹین بھی ہیں کاربن کے جو دوسری آئیسوٹوپ سے وہ تھرٹین اور فورٹین ہیں اور کاربن فورٹین کو کرتے ہم کاربن ڈیٹنگ کاربن فورٹین کو کاربن ڈیٹنگ بھی کہا جاتا ہے اور وہ ریڈیوٹو آئیسوٹوپ ہے کاربن کا ٹھیک ہے تو جس ایلیمٹ کا ایٹمک ماس میلوم کرنا ہے اس کو کاربن ٹولیو کے ساتھ کمپیر کریں گے کہ کاربن ٹولیو سے وہ لائٹ ہے یا ہیوی ہے اگر کاربن ٹولیو سے وہ لائٹ ہے تو اس کا ایٹمک ماس کاربن ٹولیو سے کمی ہوگا اگر وہ ہیوی ہے تو کاربن ٹولیو سے اس کا ماس کی ہوا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ایٹمک ماس is ratio بیٹا ایٹمک ماس ریشو ہے and has no unit اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے کیونکہ کاربن ٹولیو سے ہم کمپیر کرتے ہیں جب دو چیزوں کو آپ کمپیر کریں گے تو اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا ہے تو ایٹمک ماس ریشو ہے اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے it may be expressed in amu اس کو یویلی ہم ایکسپریس کرتے ہیں amu میں گرام میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں بیٹا دیکھو اس کا جو یونٹ جو ایکسپریس کلین نالا یونٹ ہے اس کا جس میں یویلی اس کو میں ایکسپریس کرتے ہیں وہ amu ہے ایکسپریس ایکسپریس is equal to 1.66 into 10 power minus 24 gram کے برابر ہوتا ہے 1 amu 1.66 into 10 power minus 24 gram یا یا one atom of hydrogen can یا 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 can کیونکہ ایک 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 ایٹم بھی ایک ایمیو کہ برابر ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایمیو ایک ایمیو ہے ایک ایمیو کس کے برابر ہے ایک ایمیو ہے تو ایک ایمیو کیا ہوگا کاربن کے بارویں ایسی کے برابر ہوگا اچھا اب دیکھو ہیڈینک ایٹمیک ماس کیا ہوتا ہے دیکھو ہیڈینک ایٹمیک ماس کس طرح نکالتے ہیں ہیڈین جو ہے کاربن سے بارہ گناہ لائٹس رہے بیٹا جو ہیڈین ہے جو ہیڈین ٹھیک ہے ہیڈین کا جو ایک ایٹم ہے ہیڈین کا ایک ایٹم کاربن کی بارویں ایسی کے برابر دیکھو ہیڈین کا ایک ایٹم کاربن کی بارویں ایسی کے برابر ہے ایک ایٹم کاربن کے بارویں سے برابر اس سابق سے کاربن کا ایٹم ماس ٹولی ہوتا ہے ٹولی ٹولی میں کٹ جائے گا جواب کیا ہے گا جواب آئے گا ون ایم یو ہے تو ہے ایک ایٹم کس کے برابر بارہ ایم یو کے برابر ہے اوہ سری ایک ایٹم ون ایم یو کے برابر ہے یا ہدیجن کا ایک ایٹم کاربان کے بارویسے برابر ہے یادن کا جو ہے ہیٹر ہے ہیٹر ہے ایک ون ٹولی و ٹائمڈ سلائٹر رہی کاربان ٹولی وی کتنے ٹائمڈ سلائٹر مگنشم کا ایٹم ٹوائس ہے ٹوائس ہے جو مگنشم کا ایٹم ہوگا وہ ٹوائس ہے ہی ہوگا اس طرح جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے ایٹمیک ماسز کاربان ٹولی سے کمپیر کر کے نکالے گئے ہیں اور آپ کو ایٹمیک ماسز یاد کرنے ہوں گے کم سے کم کیلشم تک یاد کرنے ہوں گے کیونکہ یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں جب ہم مالیک وماسز نکالتے ہیں مالیک وماسز نکالتے ہیں تو یہ ایٹمیک ماسز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب باتیں مالیک رو ماسز پہ بھی حالانکہ یہ ٹاپک میں نہیں ہے مگر مالیک وماسز آگے مول نکالنے میں کام آتا ہے اس لیے جو ہے وہ ہم مالیک وماسز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں مالیک وماسز تو بیٹا مالکل کا ماس کیا ہے ماس اور سنگل مالکل یہ سنگل مالکل کا ماس ہے بیٹا مالکل ماس جو تا وہ سنگل مالکل کا ایک مالکل کا ماس ہے یہ ایکسپریس ایکسپریس کس میں کرتے ہیں اس کو بیٹا اس کو گرام میں زیادہ نہیں کریں گے اگر گرام میں لکھیں گے تو اس کو کہیں گے مولر ماس اگر مالکل ماس کو آپ ایکسپریس کریں گے گرام کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں مولر ماس وہ سنگل مالکل کا ماس سنگل ہوگا جو مولر ماس ہوتا ہے وہ سکس پائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین پاور ٹوئنٹی ٹری مالکل کا ماس ہوتا ہے اور جو مالکل ماس ہے وہ کا مطلب ہے ماس افدہ سنگل مالکل ایک مالکل کا ماس اور اس کو لکھیں گے کس کے اندر ایکسپریس کرتے ہیں ایمیو میں نہیں اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ایٹس سم آپ ایٹمک ماس یہ بیٹا کیا ہے سم ہے کس کا ایٹمک ماس کا آپ ایٹمز آپ آل ایلیمنٹس پریزن انہیں مالکل مالکل میں جتنے بھی ایٹم موجود ہیں مالکل میں جتنے بھی ایٹم موجود ہیں مالکل میں جتنے بھی ایٹم موجود ہیں ان کے ایٹمک ماس کو اپنے سم کرنا ہے کرنا ہے دیکھو مالکلر ماس اگر آپ دیکھو ہڈری کے کتے ایٹم میں دو ہیں ہڈری کے دو ایٹم میں ملٹیپلا کےلے گا اس کو ایٹمک ماس سیاں ہڈری کے دو ایٹم میں ملٹیپلا کےلے گا اس کو آل ایک ماس سے اچھلی ہوتا ہے 1.008 1.008 ہوتا ہے مگر اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ہم 1 ہی لکھتے ہیں اس کی جگہ پہ اور ایک ایٹم ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے 16 سے تو اگر 2 پلس 16 ہو جائے گا 18 یہ بھی ہو اگر ہم ایکیورٹ لکھیں ایکیورٹ لکھیں گے تو 2 x 1.008 لکھنا چاہیے ہمیں پلس 1 into multiply کرنا چاہیے 16 سے اگر ہم ایکیورٹ لکھیں تو ٹھیک ہے تو 1 ہیڈرین کا جو ایٹمک ماس سے 1.008 ہے وہ لکھنا چاہیے ہوگا اس کو 2 سے multiply کریں گے اور multiply کریں گے 1 کو کسے ساتھ 16 کے ساتھ تو جواب ہو جائے گا 18.16 جو وارٹر کا مالکو ماس ہوگا مگر ہم زیادہ راؤنڈ آف کر کے اس کو 18 لکھ دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے مالکو ماس اب گلوکوز سی سکس ایچ ٹویلیم کو سکس ڈیٹا گلوکوز کا مالکو ماس تو کاربن کے سکس ایٹم ہے سکس کو ملٹیپلائے کریں گے ہم ٹویلیو سے دیکھو سکس ایٹم ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے ایٹمیک ماس سے ہرڈریک ایٹم بارہ ہیں ملٹیپلائے کریں گے ون سے اور آکس ان کے ایٹم سکس ہے سکس کو ملٹیپلائے کریں گے سکسٹین سے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ایٹم ہوں ان کو ملٹیپلائے کر دیں ایٹمیک ماس کے ساتھ کاربن کے سکس ایٹم ہے تو ملٹیپلائے کریں گے ٹویلیو کے ساتھ ہیڈریک کے ٹویلیو ایٹم میں ملٹیپلائے کریں گے ون کے ساتھ اور آکس ان کے سکس ایٹم میں ملٹیپلائے کریں گے سکسٹین کے ساتھ سیونٹی ٹو پلس ٹویلیو پلس نائنٹی سکس اور جوابوں کا ون ایٹی اے ایم یو اور یہ گلوکوز کے سنگل مالکل کا ماس ہے گلوکوز کا سنگل مالکل جس میں کاربن کے سکس ایٹم ہیڈیو کے ٹویلیو ایٹم آکسن کے سکس ایٹم سے اب آتے ہیں مالکل اور ماس اب سی ٹویلیو ایچ ٹوینٹی ٹو ایلیو سکروز کاربن کے ٹویلیو ایٹم ہے ٹویلیو کو ملٹیپلائے کرنگی ٹویلیو کے ساتھ ہڈن کے ٹوینٹی ٹو ایٹم ہے ملٹیپلائے کریں گے 1 کے ساتھ آکسن کے ٹویلیو ایٹم ہے ملٹیپلائے کریں گے 16 کے ساتھ تو جواب اگر ون فورٹی فور پلس ٹوئنڈی ٹو پلس ون سیونٹی سیکس ہے تو جواب اگر تھری فورٹی ٹو ایم یو تو جو سکروز کا مالک و ماس ہے وہ تھری فورٹی ٹو ہے اس طرح مالک و ماس نکالیں گے یہ سنگل مالک و ماس ہے اگر ان کے مولر ماسز نکالیں گے اور مولر ماسز میں سکس پائنٹ رو ٹوئنٹین پاور ٹوئنڈی تری مالک رسز ہوتے ہیں اور مولر ماسز کو لکھیں گے کس کے اندر گرام کے اندر بیٹا مولر ماسز کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ گرام ہوتا ہے اور مالک و ماسز کا یونٹ ہوتا ہے ایم یو اچھا اب اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمپریکل فاربلہ بیٹا ایمپریکل فاربلہ کو کہا جاتا ہے سمپلس فاربلہ جو سمپلس ریشو کو ظاہر کرتا ہے دیکھو ایمپریکل فاربلہ جو ہوتا ہے وہ سمپلس فاربلہ ہوتا ہے جو سمپلس ریشو کو ظاہر کرتا ہے دیکھو دہ فاربلہ جو سمپلس ریشو کو ظاہر کرتا ہے سمپلس ریشو کو ظاہر کرتا ہے سمپلس ریشو کو ظاہر کرتا ہے آپ کمبائنگ ایٹمز آپ کمبائنگ ایٹمز انہیں کمپاؤنڈ مطلب کمپاؤنڈ کے اندر جو کمبائنگ ایٹمز ہیں جو کمپاؤنڈ کو بنا رہے بنا نیول ایٹمز ہیں ان کا سمپلس ریشو اور ان کو جو سمپلس ریشو ظاہر کرتا ہے اس کو وہ کہتا ہے امپریکل فاربلہ اور جو مالیکولر فاربلہ ہے وہ شو کرتا ہے ایکچیوڑی نمبر ایٹمز کو ایکیریٹ نمبر ایٹمز کو اگزٹ نومبر ایٹ ایٹمز کو اور جو امپیریکل فاربلہ وہ سمپلس ریشو بعض Skiparı بعد دیکھو مالیکولر فاربلہ آپ گلوکوست اس سی سکس ایچ ٹویلیو او سکس گلوکوست کا یہ مالکولر فارمولا ہے بیٹا اور اس کا جو ایمپریکل فارمولا ہے وہ کیا ہے سمپلس ریشو کو ظاہر کرے گا اس میں دو کچھ چھوٹا عدد کیا سکس ہے بیٹا جو لویس نمبر وہ سکس ہے تو سکس سے اس کو ڈوائیڈ کر دیں اور سکس سے ڈوائیڈ کریں گے یہ من ہو جائے گا اور ٹویلیو کو ڈوائیڈ کریں گے یہ ٹو ہو جائے گا اور سکس کو ڈوائیڈ کر دیں سکسے ون ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ان کا ریشو گا ون ریشو ٹو ریشو بان اس کا مطلب ہے گلوکوست کے اندر کاربان ہرڈجن اور آکس انتہ ریشو کیا ہے ون ریشو ٹو ریشو ون ہے اچھا مالکولر فارمولا آپ ایکڑک کیسیڈ سی ٹو ایچ فور او ٹو بیٹا ایسیڈی ایسیڈ کا فرملاہ ہے سی ایسی ڈبلو ایچ اس کا مطلب اس کا اندر کاربن دو ہے ہیڈیجن چار اکسین دو ہیں اور اس کا جو ایمپری کل فرملا بنے گا اس کا ایمپری کل فرملا کیا بنے گا اس میں دو کو چھوٹا عدد دو ہے لویس نمبر کیا ہے ٹو ہے ٹو سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ون ہو جائے گا اور فور کو جب ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے یہ ٹو ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی ون آ جائے گا تو سی ایچ ٹو اوک تو اس کا بھی سیم ریشو آ گیا اچھا جب دو کمپونس کا ایمپری کل فرملا سیم ہے سیم ایمپری کل فرملا سیم پرسنڈیج کمپوزیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوپوز کے اندر اور اسیڈی کے اندر کاربن کا پرسنڈیج برابر ہوگا سیم ایمپری کل فرملا کا مطلب ہے سیم پرسنڈیج کمپوزیشن سیم پرسنڈیج کمپوزیشن ہوگی اندر پرسنڈیج ان کا سیم ہوگا جن کا اپری کل فرملا سیم ہے دیکھو مانکل فرملا بینزین اس c6 موگ She اس امپریقل فرملا شیر اس کا جو ہمارے کر دن:「 ڈگ theatre ڈnies?」 اچھا مالکل فارملا آف ایتھائین ایسی ٹو ایتھین کا دوسرا نام ایسی ٹائلین ہے اور اس کا جو ایمپریکل فارمر بنے گا چی ایچ بنے گا ون ریشو بنے مطلب سیم پرسنڈیج کمپوزیشن تو بینزین اور ایتھین کا اندر کاربان اور ہڈرین کا پرسنڈیج برابر ہوں گے کیونکہ دونوں کا ایمپریکل فارملا سیم ہے اچھا سم کمپوز مالکل فارملا اینڈ ایمپریکل فارملا کچھ کمپوزیشن کا مالکل فارملا اور ایمپریکل فارملا سیم ہے جیسے واتر اس کا مالکل فارملا بھی یہی ہے ایمپریکل بھی یہی ہے جیسے کاربان ڈائیکسائیڈ کاربان ڈائیکسیڈ کا مالکل فارملا ہے ایمپریکل بھی وہی ہے کیونکہ یہ الڈی ونشی ٹو میں اس کو مزید سمپلیفائی نہیں کر سکتے آپ لوگ سکروز اگر اس کو مزید سمپلیفائی کریں گے تو ریشو ہول نمبر میں نہیں آئے گا دیکھو اس کا اندر چھوٹا نمبر 11 ہے اگر اس کو 11 کو 11 سے ڈیوائیڈ کر دے 1 آئے جائے گا 22 کو 11 سے ڈیوائیڈ کریں گے 2 آئے جائے گا مگر 12 کو 11 سے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ریشو ہول نمبر میں نہیں آئے گا اس کا مدرب اس کا مالکل فارمولا اور ایمپریکل فارمولا سیم ہوگا اس کے علاوہ اینی سی ایل ایم جی او ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کریں اب اتنید ایمپریکل فارمولا فارمولا ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کریں ایکسپریمنٹ کرنا ہوگا ایکسپریمنٹ کے ریزلٹس سے آپ کو ایمپریکل فارملا ملے گا اور جب آپ انیلیسز کریں گے جب ایکسپریمنٹ کریں گے جب آپ انیلیسز کریں گے تو دو طرح کی انیلیسز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک 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 ایکسپریمنٹ کے لیے ایکسپریمنٹل انیلیسز دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اچھا 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 کس کے لیے ہوتی ہے تو فائنڈ آؤٹ کمپوزیشن کمپوزیشن محلوم کرنے کے لیے کہ کمپوزیشن کس کا بنا ہوا ہے سپوز کرتے ہیں آپ کو گلوکوز کی انیلیسز کر رہے ہو تو کوالیٹیٹو انیلیسز سے پتہ چلے گا گلوکوز کس کا بنا ہوا ہے گلوکوز کا اندر کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں تو بیٹا جو کوالیٹیٹو انیلسز ہے وہ پتہ چلے گے کس کا کمپوزیشن کا ڈیٹیکشن آف دے ایلیمنٹس ان گیون کمپوزیشن کہ گیون کمپوزیشن میں کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں مطلب جو گیون کمپوز جس کے ہمیں انیلیسز کر رہے ہیں اس کے اندر کون سے ایلیمنٹس موجود ہیں اس کے لیے کیا ہوگا بیٹا کوالیٹیٹو انیلسز ہوگی اچھا دوسرا ہوگا کوانٹیٹیٹو انیلیسز جو دوسرا ہے وہ ہے کوانٹیٹیٹو انیلیسز کوانٹیٹیٹو انیلیسز کوانٹیٹو انیلیسز کمپوز کے دوسرا ہے عچا butts کمپوزیشن میںrak ہماریٹیٹو انیلیسز انیلیسز میںپوزیشنہ ماس کمپوزیشن موس stray ماس نیا موس کبل کو وزیر اکسیجن موجود کتنے ہیں ہیڈین کا کتنا مس ہے کاربن کا کتنا مس ایک اکسیجن کٹنا مس اپس نے پرسنٹیج نکالیں گے تو اس کا مطلب ہے دونوں ٹیکنیکس یوز ہوں گی فرملا ملوم کرنے کے لئے دونوں ٹیٹسوب이라 ٹالی تیوز ہوگی جس کے ضرور پتہ چلے کہ کون سے عیمیوں کی ایٹم وجود ہیں کون سے ٹائپ گا موجود ہیں کا ایندر اور ٹال ایلی میٹے سز وہ رشعرؐ ان اچھا بات ہیں اچھا نمبر پہلاتا ہے فائنڈ آؤٹ پہلاتا ہے دیکٹ اللہ dab پہلاتا ہے قولیٹیٹو انیلیس کا نمبر ٹو فائنڈ اوٹ ماس آب ایلیمیٹس بیٹا فائنڈ اوٹ ماس آب ایلیمیٹس اچھا یہ کس میں آتا ہے ماس آب ایلیمیٹس یہ آتا ہے قوانٹیٹیٹو انیلیسیز بھی قوانٹیٹیٹو انیلیسیز ٹھیک ہے فائنڈ اوٹ ماس آب ایلیمیٹس فائنڈ اوٹ ماس آب ایلیمیٹس ایلیمیٹس کے ماس آب ایلیمیٹس میلوم کریں گیا اس کے بعد ہے فائنڈ اوٹ پرسنڈیج آب ایلیمیٹس اچھا بیٹا فائنڈ اوٹ پرسنڈیج آب ایلیمیٹس ایلیمیٹس کے پرسنڈیج نکالنے اچھا پرسنڈیج کا فارملا یاد کر لینا بیٹا پرسنڈیج کا فارملا ہے ماس آب ایلیمیٹس ایلیمیٹس جوائیڈ بیٹا ماس آب کمپاؤنڈ انٹو ہنڈرین دیکھو پرسنڈیج آب ایلیمیٹس کے ماس آب ایلیمیٹس ڈیوائیڈ بے ماس اپ کمپونن انٹو ہنڈیڈ یہ پرسنڈیج نکالنے کا فارمولا ہے آگے اگر یوز ہوگا تو اچھا اس کے بعد ہے find out مول ریشو کیا نکالنا ہے مول ریشو نکالنا ہے بیٹا مول ریشو کا فارمولا ہے ڈیوائیڈ بے ایٹمیک ماس مول ریشو کیسے نکالتے ہیں جو ایلیمنٹ کا پرسنڈیج ہے اس کو ایٹمیک ماس سے ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بیٹا مول ریشو نکالنے کے لیے پرسنڈیج کو ڈیوائیڈ کیسے کریں گے ایٹمیک ماس سے اور پانچوانس ٹیپ ہے find out سمپلس ریشو اچھا سمپلس ریشو کیسے نکالتے ہیں تو سمپلس ریشو ہوتا ہے مول ریشو ڈیوائیڈ بے سمپلس ریشو یا لویس مول ریشو اس کا مطلب ہے مول ریشو کی جتنی ویلیوز ہوں گی ان میں جو لویس ویلیو ہو اسی سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا بیٹا دکھو سمپلس ریشو کیسے نکالیں گے مول ریشو کو ڈیوائیڈ کریں گے سمپلس ریشو سی اور یہ آنا چاہیے ہول نمبر کے اندر جو سمپلس ریشو ہول نمبر کے اندر آنا چاہیے اچھا اور یہ سمپلس ریشو ہی ایمپریکل فارملہ ہوتا ہے بیٹا جو سمپلس ریشو ہے وہ ہی ایمپریکل فارملہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا کوئی پرابلم نہیں آسکتا کیونکہ پرابلم میں بہت بڑی کلکولیشن ہے کس طرح اگر آپ کو پرابلم دیتے ہیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا ہاں چھوٹا سا پرابلم آسکتا ہے شارٹ کٹ کا پرابلم آسکتا ہے جس میں صرف پرسنڈیج میلوم کرنا ہو آسکتا ہے پرسنڈیج میلوم کرنے یا اسٹیپ آسکتا ہے یا مول ریشو میلوم کرنے کا اسٹیپ آسکتا ہے یا سمپلس ریشو اور مول ریشو دونوں میلوم کرنے کے سٹیپ آسکتا ہے مگر چانس بہت ہی کم ہے جو اس بار پیپر بنے گا اس طرح مجھے نہیں لگتا لاسٹر بھی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں آیا تھا میں دیا گیا ہے یا زیادہ جتنا زور دیا گیا ہے اس پہ آہ ماس ماس کے جو ریلیشنشپ ہے ماس والیوم ریلیشنشپ ہے والیوم والیوم یا لیمیٹی ریٹر کے پرابلمس پہ پھر بھی نیچے ایکسپلینشن میں کہا گیا ہے کہ یہ پرابلمس آپ نے ان کی کلکولیشن کرنی ہے آپ لوگ نے مگر اس کی کلکولیشن کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے نہ بولا گیا ہے کہ اس کے پہ آپ نے پرابلمس کرنے ہیں یا ان کی پریکٹس کرنی ہیں اس طرح کا کوئی یہ ہے ہی نہیں اور پرابلمس ویسے بھی نہیں آسکتے اس لیے کہ پرابلمس بہت لیندی ہوں گے یہ پرابلمس آسکتے ہیں کوئی بڑا کوشن ہو مطلب سپوکت ہے اگزم کے اندر آسکتے ہیں یہ جو اگزم ہوتا ہے بورڈ کا اگزم اس کے اندر کو آسکتے ہیں مگر اس کے اندر نہیں آسکتے ہیں ٹھیک ہے مگر پھر بھی کوشن میں کروا دیتا ہوں پریکٹس کے طور پر ایک کمپاؤنٹ کمپوزڈ اپ سلپر این اکسیجن کمپاؤنٹ جس کے اندر سلپر بھی اکسیجن ہے کمپاؤنٹ 50% سلپر اور 50% آکسیجن پھائنڈ اوٹ ایمپریقل فارملا تو اس کے لئے دو ایسٹینک آئیں گے ایک آئے گا مول ریشو اور ایک آئے گا سیمپریس ریشو دیکھو ایک آئے گا مول ریشو آئے گا دوسرا آئے گا سیمپریس ریشو تو فائنڈ آؤٹ مول ریشو کیا محلوم کرنا ہے آپ نے نکالنا ہے مول ریشو نکالنا ہے اچھا مول ریشو کا فارملا کیا ہے میٹا پرسنڈج آب ایلیمنٹ ڈیوائیڈ بے ایٹمیک ماس ڈیوائیڈ بے ایٹمیک ماس اچھا مول ریشو کس کا نکالنا ہے ڈیوائیڈ 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 کر لیتے ہیں بیٹا فیفٹی ہے تھرٹی تو اسے ڈیوائیڈ کرنا تو جواب آئے گا ون پائنٹ فائی سکس آئے گا اچھا اس کے بعد ہے مور نیشو آپ آکسیجن تو آکسیجن کا پرسنٹ ہی کیا ہے فیفٹی ہے دیوائیڈ کریں گے سولہ سے اس کا آئے گا ون پائنٹ فائی سکس اور فیفٹی کو جب سولہ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اٹھتالیس آجاتا ہے تین تری پوائنٹ سمتھنگ آئے گا ٹو آئے گا یا بنا آئے گا کتنا آئے گا پیٹا تھری پائنٹ ٹو یا تھری پائنٹ بنا آئے گا راؤنڈ ابوارڈ اتنی ہوگا تھری پائنٹ ون ڈیوائیڈ بنا آئے گا مولیشو کس کا یہ آکسیجن کا ہو گیا آکسیجن کا مولیشو تری سے زیادہ ہے اس کا ون پائنٹ فائی سکس ہے اب نکالو سمپلیسٹ ریشو ڈیوائیڈ بنا آئے گا کرنا ہے لویسٹ ریشو سے یہ دو مولیشو بھی ریز ہے ایک ون پائنٹ فائی سکس ہے جو کم ہے اور ایک ہے تری پائنٹ ون اچھا آپ دیکھو سمپلیسٹ ریشو آپ سلفر تو سلفر کا مولیشو ون پائنٹ فائی سکس ڈیوائیڈ کریں گے ون پائنٹ فائی سکس ہے جواب آگیا ون اچھا اس کے بعد سمپلیسٹ ریشو آپ آکسیجن تو 3.1 ڈیوائیڈ بے 1.56 ہے یا 1.5 ہے تو جواب کیا گا اپرکس میٹلی ٹو آئے گا اس کا جو جواب ہے کہ ٹو آئے گا اور اس کو راؤنڈ آف بھی کرنا ہے اگر 1.96 آ جائے تو اس کو راؤنڈ آف کر کے ٹو لکھ دینا بیٹا 1.56 آج ہے تو اس کو راؤنڈ آف کر کے کیا لگتے ہم ٹو لکھ دے دیں ٹھیک ہے تو ایمپریکل فارما کیا بنے گا جاکہ اس کا ایمپریکل فارما بنے گا اسو ٹو پر اس کا ایمپریکل فارما اسو ٹو ہے مگر میں پہلی بتا رہا ہوں کہ اس کے چانسز بہت ہی کم ہیں اس طرح کے پرابلم آنے کے چانسز بہت ریئر ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں آ سکتا ہے کیونکہ بہت بڑی کیلکولیشن اس کے اندر ہاں پرسنڈیج کا سکتا ہے دیکھو پرسنڈیج کا سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے جو چاہتے فالوئی کمپاؤں کنٹین کریٹس پرسنڈیج بیٹا کس کمپاؤں میں کاربن کا پرسنڈیج سب سے زیادہ ہائر ہے کس کس ک Belgian کا پرسنڈیج ہے ہائی ہا یہ گریٹ رہے اپشن اے سی سکس اے سکس بی سی سکس ایچ پورٹین سی سی سکس ایچ ٹولی ڈی سی سکس ایچ ٹین اچھا اس میں دیکھو کاربن سب کے اندر برابر ہیں بیٹا کاربن کی تعداد سب کے اندر برابر ہے ہیڈرین کی تعداد دیفرنٹ ہے اور یاد کلو پرسنڈج اسی میں تو اسی کا زیادہ ہوگا پرسنڈج اس کے زیادہ ہوگا جس کا مالی کے ماس کم ہوگا دیکھو پرسنڈج اگر بینزین میں نکالنا چاہتے ہیں کاربن کی اس کے اندر تو سیونٹیٹو ماس ہوگا کاربن کا کاربن کے سکس ایٹم ہیں کاربن کے سکس ایٹم کا مطلب ہے سیونٹی ٹو ہو گیا اور کمپون کا ماس کتنا ہوگا سیونٹی ایٹ انٹو ہنڈریٹ اس کے اندر پرسنڈج نکال ہوگے تو بھی سیونٹی ٹو ہوگا ایلیمنٹ کا ماس اچھا ایچ فورٹین ہے اس کے اندر سیونٹی ٹو میں آپ فورٹین ایڈ کر دو تو ہو جائے گا ایٹی سکس انٹو ہنڈریٹ اس کے اندر اگر پرسنڈج نکال ہوگے آپ لوگ کاربن کا تو بھی سیونٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی ایٹی فور انٹو ہنڈریٹ اگر اس کے اندر پرسنڈج نکال ہوگے تو سیونٹی ٹو کیونکہ ماس افدہ کاربن سب سے پہل اوپر آئے گا اوپر آئے گا ماس افدہ کاربن ڈیوائیڈ بائی ماس افدہ کمکونڈ اور کمکونڈ کا ماس کیا ہوگا اس کے اندر سیونٹی ٹو میں دس ایٹ کروگے ایٹی ٹو انٹو ہنڈریڈ تو سب سے زیادہ جو پرسنڈج آئے گا اس کے اندر آئے گا کیونکہ کمکونڈ کا ماس کم ہے تو اسے پرابلم آ سکتے ہیں اس کے اندر کلکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سب دیکھو جس کمکونڈ کا ماس کم ہوگا اس کے اندر جو پرسنڈج آئے گا وہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر کاربن کی ماس سب کے اندر برابر ہے سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو ٹھیک ہے نیومریٹر برابر ہے جس کا ڈرنامیٹر چھوٹا ہوگا جس کا ڈرنامیٹر چھوٹا ہوگا اس کا جواب کے آئے گا بڑھائے گا ایسے پرابلم پاسیبل ہیں کوئی آ سکتا ہے ادروائز مشکل ہے کوئی اس طرح کوئی پرابلم آ جائے اس کے اندر ہاں اب آتے ہیں ایمپرییکل فارملا کو کس طرح کلکلیٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی کمبسٹن آنائیس کمبسٹن اینلیسس کریں گے دیکھو ایمپرییکل فارملا معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم کمبسٹن اینلیسس کرتے ہیں کمپونڈ کو جلاتے ہیں جو آرگینک کمپونڈ اس کے کمبسٹن ہوگی آرگینک کمپونڈ کی کیا ہوگی بیٹا کمبسٹن ہوگی اور جب آرگینک کمپونڈ کی کمبسٹن ہوتی ہے تو دو چیزیں بنتی ہیں آرگینک کمپونڈ کی کمپسٹن سے کیا بنے گا دو کمپونڈ بنتے ہیں کاربان ڈیکس سے بنے گا اور واتہ دیکھو کمپسٹن آف آرگینک کمپونڈ کوئی بھی آرگینک کمپونڈ ہو اس کے کمپسٹن جو گی دو پروڈک دیتی ہے کمپسٹن آف آرگینک کمپونڈ پروڈیوز سی او ٹو این وارٹر یہ ضرور یاد کر لینا تو آرگنیک کمپونڈ کے کمبسشن سے بنے گا کیا کاربن ڈیکسل بنے گا اور وارٹر بنے گا کیونکہ آرگنیک کمپونڈ میں کاربن ہیڈوجن آکسیجن ہوتے ہیں کاربن ہوتا ہے ہیڈوجن ہوتا ہے یا زیادہ اتر آکسیجن ہوگی جب اس کے ہم کمبسشن کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا کاربن ڈیکسل ملے گا دوسرے کیا ملے گا وارٹر ملے گا ٹھیک ہے اور سی او ٹو ان کمپسشن ٹیوب وارٹر is absorbed by وارٹر کو stanie jak وارٹر کو absorb کون کرے گا معمریسم پر کلوریٹ پیٹا جو کمپسشن ٹیوب وہ گی تو اس کمپسشن ٹیوب کے اندر کیا ہوگا م ribبہ ہوتے ہوگا مقریشن پر کلوریٹ کیا کرے گا وارٹر کو observe دیکھوہ آرگنیک کمپونڈ کی جب ہم کمپسشن کرتے ہیں تو آرگنیک کمپونڈ کی کمپسشن出یvern سے دو پروڈکس ملتے ہیں ایک ملتا ہے کاربن ڈیکسل دوسرا ملتا ہے وارٹ اور وارٹ ایسا ایسا مگنیشم پر کلوریٹ تو وارٹ ایسا ایسا مگنیشم پر کلوریٹ مگنیشم پر کلوریٹ مگنیشم پر کلوریٹ ہے یہ وارٹ ایسا 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 ا and potassium hydroxide potassium hydroxide is used to absorb co2 potassium hydroxide co2 potassium hydroxide combustion 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 carbon dioxide potassium hydroxide potassium hydroxide اور واتر کو کون ایبزار کرے گا مگنشم پر کلوریٹ تو یہ یاد کر لو کہ جو کمبسٹن انیسس ہوتی ہے کمبسٹن ٹیوب کے اندر کون سے کمپاونڈ ہم یوز کرتے ہیں ایک مگنشم پر کلوریٹ یوز کرتے ہیں جو واتر کو ایبزار کرتا ہے اور دوسرا پورٹاشم ہیڈوکسیرم یوز کرتے ہیں جو کاربان ڈیسٹر کو ایبزار کرے گا اور وہاں سے ہمیں واتر کا بھی وزن کا پتہ چل جائے گا واتر کا وزن کا پتہ چلے گا کاربان ڈیسٹر کو وزن کا پتہ چل جائے گا ویٹ کا پتہ چل جائے گا اس کے بعد ہم ایمپریکل فارمولا نکال سکتے ہیں مگر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایمپریکل فارمولا نکالنے کی ویسے ہمیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے مگر صرف فارمولا ہی یاد کر لو کوئی سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اسٹیپ پوچھا جا سکتا ہے تو اس کے فارمولا یاد ہونے چاہئے percentage کا فارمولا یاد کر لو mole ratio کا فارمولا یاد کر لو mass of elements کا فارمولا یاد کر لو دیکھو Mass of carbon اس کا بھی فارمولا یاد کر لو mass of carbon is determined ڈیوٹوٹ کاربن کا کاربن ڈیکسیر سے نکالیں گے کاربن ڈیکسیر سے اور کاربن ڈیکسیر کس نے ایبزار کیا پوٹاشم ایڈرکسیر نہیں پوٹاشم ایڈرکسیر کا وزن بڑھے گا اور جتنا پوٹاشم ایڈرکسیر کے ویٹ میں اضافہ ہو وہ سمجھیں کاربن ڈیکسیر کا وزن ہے اور وہاں سے ہمیں کاربن کا مانس کا پتہ چل جائے گا تو مانس اب کاربن کا فارملہ ہے ڈیکسیر سے 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 کارukanٹوالیف گرام کے برابر ہوتا ہےن ون مول کاربا بناس کا فورٹیفور گرام کے برابر ہوتا ہےک Kanal برج آپ یابati here یہ ملے گا ایکسپریمنٹ سے بیٹا یہ کانس ملے گا ایکسپریمنٹ سے ملے گا کہ کاربن ڈیسر کتنا ملا کمبسن کے دوران کتنے کاربن ڈیسر ملا یہ ایکسپریمنٹ سے پتا چلے دو ایک کانسن ویلیوز ہیں ون مول آف کاربن ٹوالی گرام کے برابر ون مول کاربن ڈیسر کا فورٹی فور گرام کے برابر یہ دونوں کانسن ویلیوز ہیں اور یہ ماس آف سی او ٹو ملے گا ایکسپریمنٹ سے اور یہ پٹ کریں گے تو کوئی جواب مل جائے گا اچھا ماس آف ایڈیجن جیترمائنڈ پرام وارٹر میکنہ مانس آف ایڈیجن کہاں سے ملے گا وارٹر سے ملے گا کیونکہ جتنے بھی ہیڈیجن تھی وہ وارٹر میں تبدیل ہوگی جتنے بھی ہیڈیجن تھی وہ کسمی کنورد ہوگی وارٹر کے اندر تو ماس آف ایڈیجن کا بھی فارمولا ہوگا ماس آف ایڈیجن اچھا ٹو مول آف ایڈیجن ڈیوائیڈ بائی وان مول آف وارٹر انٹو ماس آف ایڈیجن بیٹے یہ ماس آف ایڈیجن کا فارمولا ہے ٹو مول آف ایڈیجن کیونکہ وارٹر میں ہیڈیجن کے دو مول ہیں ہیڈیجن کے مول کی طرف دو ہوتے ہیں ایڈیجن ٹو مول آف ایڈیجن ٹو گرام برابر وان مول آف وارٹر ایٹین گرام برابر انٹو ماس آف وارٹر ملے گا ایکس پیریوینٹ سی بیٹا ٹو مول ہرڈیجن کے ٹو گرام برابر وان مول وارٹر کا ایٹین گرام برابر یہ کانسل دونوں ویلیوز ہیں ماسہ وارٹر کہاں سے ملے گا یہ ملے گا آپ کو ایکسپریمنٹس ایکسپریمنٹس کی ریزر سے جو بھی ملے وہ یہاں پہ پٹ کرنا ہو ٹھیک ہے مگر یہ جس میں نے کہا فارمولے یاد کرنا ہو جس اس کا کوئی پرابلم وغیرہ آنے والا نہیں ہے اب تک اس کا کوئی پرابلم نہیں آیا ہے اس ٹائپ کا جس میں آپ کو کلکولیشن کرنی ہو بڑی اگر آئے گا تو سمپلس کوئی پرابلم آ سکتا ہے اس کا جس کے چانسل بہت ہی کم ہے اب باتیں مالکولا فارمولا تھی بیٹا یہ مالکولا فارمولا جو ہے ایٹم کی ایکیوریٹت آدھا کو زیادہ کرتا ہے دا فارمولا مجھے ایک چل نمبر یا ایک چل نمبر یا ایک چل نمبر آپ ایٹمز انہیں مالکول دیکھو مالکول کے اندر ایٹم کی جو ایکیوریٹت آدھا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے بیٹا مالکول میں ایٹم کی جو ایکزیٹ فگر ہوتی ہے ایکزیٹت آدھا ہے ایک چل نمبر اس کو جو فارمولا ظاہر کرتا ہے اس کو مالکول فارمولا مالکول فارمولا بینزین اس سی سکس ای سکس جو مالکول فارمولا بینزین کا وہ سی سکس ای سکس ہے ٹھیک ہے سی سکس ای سکس ایٹھ شوز دیٹھ بنزین مالکول is composed of 6 carbon and 6 hydrogen atom جو بینزنی کا مالکل ہے وہ کاربن کے چھے اور ہیڈرینکی چھے ایٹم کا بنا ہوا ہے وارٹر کا مالکل فارمرہ ایچ ٹو ہے جو بتاتا ہے کہ وارٹر کے مالکل میں دو ہیڈرینک ایٹم ہے ایک آکسن کا ایٹم ہے گلوکوز کا مالکل فارمرہ ہے c6 H2O6 جو ظاہر کرتا ہے کہ گلوکوز کے مالکل میں کاربن کے 6 ہیڈرینکی ٹویلیم اور آکسن کے سکس ایٹم سے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب مالکل فارمولا کیسے نکانیں گے بیٹا مالکل فارمولا ہوتا ہے ایمپریکل فارمولا ملٹی بلڈ بائی این یہ ضرور یاد کرنے گا یہ آج سکتا ہے دیکھو جو مالکل فارمولا برابر ہے ایمپریکل فارمولا انٹو این اور این کیا ہوتا ہے این کی ویلیو بیٹا 1 ہو سکتی ہے 2 ہو سکتی ہے 3 4 5 6 این کی ویلیو گول نمبر میں ہو سکتی ہے این کی ویلیو فریکشن میں نہیں ہوگی اور این کیسے نکالتے ہیں این نکالتے ہیں مالکلو ماس ڈیوائیڈ بائی ایمپریکل فارمولا ماس مالکلو ماس ڈیوائیڈ بائی ایمپریکل فارمولا ماس مالکلو ماس کو ڈیوائیڈ کریں گے ایمپریکل فارمولا ماس سے آپ کو این کی ویلیو ملے گی اور جو بھی این کی ویلیو ملے اس کو ایمپریکل فارمولا سے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے دیکھو ڈیو مالکلو ماس ڈیوائیڈ بائیریکل فارمولا جو گلوکوز کا مالکو ماس ہے is 180 گلوکوز کا مالکو ماس از 180 ہے find out مالکو فرملا آپ کو نکلنے کے مالکو فرملا نکلنے تو مالکو فرملا نکلنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا آپ کو نمبر ون ایمپریکل فرملا جو ملا ہوا ہے آپ کو سی ایچ ٹو وہ ہے نمبر ٹو ایمپریکل فرملا ماس اب سی ایچ ٹو بیٹا سی ایچ ٹو کا ایمپریکل فرملا ماس کیا نکلے گا ٹویلیو پلس ٹو پلس سکسٹین جواب ہوگا تھرٹی اچھا find out این این نکلو ہوگا تو این نکلو ماس ڈیوائیڈ بائی ایمپریکل فرملا ماس ivان ایٹی ڈیویڈ بائی ڈھئیو ڈھائیو ڈھائیو آ جواب ہے سکس ٹو ان کی ملوم گلو کوٹس تک ہوتی اچھا cine ادھر کی کر لیتیں اس کو تو مالکیوں فارمірہ برابر ہو جائے گا سی ایچ ایمپریکل فرملا ملٹیپلیٹ بھی این تو سی ایچ ٹو او کو ملٹیپلائے کریں گے کسی سکس سے یہ ایمپریکل فرملا سکس سے ملٹیپلائے کریں گے تو جگہ سی سکس ایچ ٹولیو او سکس یہ اس کا ملٹیپلیٹ فرملا ہو گیا اس کا مطلب ہے ملٹیپل فرملا نکالنے کے لیے ایمپریکل فرملا کو این سی ملٹیپلائے کرتے ہیں اور این کی ویلوٹیس میں ہونے چاہیے ہول نمبر میں ہونے چاہیے این کی ویلوٹیس میں نہیں ہونے چاہیے باقی کل ہم ڈسکس کر لیں گے